حضور آپ کو تھوڑا آرام کر لینا چاہئے کیوں؟ کیا میں تمہاری طرح بڑھا ہو گیا ہوں عبد الرحمان غازی؟ استغفراللہ حضور میں کہتا ہوں کہ آپ تھک نہ جائیں نتشمن نغددار مجھے اتنے سالوں سے تھکا نہیں سکے جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ میرے قبیلے کی ذمہ داریاں ہیں باپ کی حیثیت سے میں یہ امانت کس بچے کے حوالے کروں؟ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے عبد الرحمان غازی گندوز، ساوچی اور عثمان اس عوضے کے لیے اگر کسی کے دل کو دھیس پہنچی تو مجھے افسوس ہوگا ان کا ناخن بھی ٹوٹ جائے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے میں ثابت قدم تو کھڑا ہوں مگر ایک باپ بھی ہوں موزور، موزور، کوئی اس طرف آ رہا ہے، ہٹو ہٹو ان کو کیا ہو گیا؟ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ سامنے سے، راستہ دو اللہ کرے سب خیر ہو سب خیر ہو، خیر ہو سب یہ زخمی ہے، ان کو بہت گہرا زخم لگا ہے بارہ بی Rashid موزور، باپ، باپ باپ بیدی موزور، کیاب موزور موزور، گن دو موزور، گن دو موزور republican نکولا، کا پینس مل آدم طبیب کو جا کر خبر دو کہ وہ تیار ہی کرے جلدی اس کو جلدی سے خیمے لے جاؤ تو اے سپایوں تم لوگ یہی رکھو اور اپنی اپنی چگہ سمالو قندوس میرے بکی جے ہر کوئی چوکن نہ رہے کوئی جگہ سے نہ ہلے آج کا دن بہت اہم ہے ہمارے لیے کسی سے کوئی خلطی نہ ہو ہر کوئی غوشیار رہے گا دروازہ کھولے چلو جلدی کرو جلدی چلو قندوس میرے بچے یہ کس نے کیا کس شیطان کا کام ہے یہ نیکولا بابا نیکولا قندوس قندوس میرے بیٹھے بابا آپ پریشان مت ہو میں ان کے زخموں پر دوا لگاتی ہوں چلو سپایوں انہیں اندر لے چلو سپایوں چلو سپایوں جلدی کرو چلو یہ اس کے انتخام لینے کا طریقہ ہے میں اس پر دنیا تنگ کر دوں گا پہلے ہمیں کیہادو کی مسئبت سے نبٹنا ہے پھر میں اس دنیا کو اس کے لیے چہت لوں بنا مانگا حضور موسیقا موسیقا موسیقی